السلام علیکم آج کا ٹاپک ہے سنٹرل ایسیا مدی ایشیا میں موجود مسلم ملک جو چین کے قبضے میں ہیں جسے ہم ایسٹ ترکستان یا پروی ترکستان کے نام سے جانتے ہیں اردو میں مشرقی ترکستان کہتے ہیں ترکستان کی آبادی دو کلور پچاس لاکھ ہے اور ایریا اٹھارہ لاکھ اٹھائیس ہزار چار سو کلومیٹر سکویر ہے ترکستان ایک بہت بڑا علاقہ ہے پاکستان سے لگ بگ اڑھائی گناہ بڑا ترکستان کے اتر پورب میں منگولیا اتر میں روس پسچم میں کذاکستان کلگستان اور دکھین میں تیبت کشمیر اور پورب میں چین کا راجیں کنگھائی ہے لیکن اتنا بڑا علاقہ مسلمان بادساہوں حاکموں کی بے غیرتی اور کمظرفی کے وجہ سے چین کے قبضے میں ہیں انہیس سو انچاس سے پہلے ترکستان ایک آزاد ملک الگ ملک ہوا کرتا تھا جہاں پر ہزار سال سے زیادہ مسلمان بادساہوں نے حکمت کی لیکن انہیس سو انچاس میں چینی کیمنسٹ سرکار نے ترکستان پر فوج کسی کر کے اپنے قبضے میں کر لیا اور ترکستان میں موجود منرلز میٹلز پیٹرولیم گیس کو چینی سرکار کمپانیوں کے دوارہ لوٹ رہی ہے یعنی کہ ترکستان ایک بہت دولت مند ملک ہونے کے باوجود ایک گریب ملک ہے کیونکہ چینی سرکار ترکستان کی دولت کو لوٹ رہی ہے ترکستان میں جو میجورٹی آبادی ہے اسے اویگر کہتے ہیں اویگر ایک ترک نسل قوم ہے انہیس سو انچاس سے پہلے ترکستان میں پنچانبے فیصد مسلم کی آبادی تھی لیکن انہیس سو انچاس کے بعد سے اب تک چینی کیونیس سرکار نے ہان چائنیز کیونیسٹوں کو بسا کر مسلمانوں کی آبادی گھٹا دی اور ابھی لگ بگ وہاں پر ساٹھ فیصد مسلمان ہیں انہیس سو انچاس سے ہی لگ ستر سال سے اویگر مسلمانوں کو پر ظلم ازادتی ہو رہی ہے اس کے لیے اتنا ہی